السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو چند ایک موس ریپیٹڈ ایم سی کیوز بتاؤں گا جو نس این نی ٹی کی ٹیسٹ میں کافی دفعہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اور اس سے پہلے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کافی زیادہ بچے ڈیبانڈ کر رہے تھے کہ آن لائن زوم کا ایک سیشن رکھیں سار این نی ٹی کی پریپریشن کے لیے تو ہم نے یہ سیشن تقریبا جلد ہم یہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور اس کی تمام ڈیٹیل یہ آپ لوگوں کو کانٹیکٹ نمبر سے ہم نے لکھا ہوا نظر آرے اس پہ آپ لوگ لے سکتے ہیں ٹوٹل ٹوئنٹی سیٹس اور سٹوڈنٹس ان رول ہو رہے ہیں تو جو بچے بھی این نی ٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے لیے خود کو فلی پریپیر کرنا چاہتے ہیں این نی ٹی ٹو اور تھری کے لیے ان کے لیے یہ بہت اچھی اپروچنٹی ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوپک وائز لیکچرز ہوں گے پاس پیپر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے اور جو آپ کو اسائنمنٹس ملیں گی چیپٹر وائز وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ پاس پیپر کی اوپر نسٹ کے مشتمل لوں گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو اپنا انٹرڈکشن بھی لاسٹ ٹیم دیا تھا کہ میرا کفی زیادہ واسٹ ایکسپیرینس ہے نسٹ اینٹی کی پریپریشن کے حوالے سے آپ لوگوں میرے چینل کی پلی لیسٹ میں جا کے میت کے کچھ لیکچرز چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس سیشن کے اندر ہم میت فیزیس اور آئی کیو کمپلیٹ کور کریں گے بہت اچھی آپ کے پاس یہ اپروچنٹی ہے ٹو منت کا عالم سے یہ سیشن ہوگا تو اس کو ضرور اویل کریں آپ اچھا ابھی میں آپ لوگوں کو میت کے حوالے سے کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں ایک قویسٹن جو بڑا ریپیٹ ہوتا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ ڈائیس رول جو ہم کرتے رہتے ہیں یہ کچھ ڈائیس ہوتی ہیں آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی اب ایک دفعہ جب اس کو رول کرتے ہیں تو یہ چھے ٹوٹل پوسیبل آؤٹکمز ہوتی ہیں ون بھی آ سکتا ہے ٹو بھی، ٹری بھی، فور بھی، فائی بھی، فائی بھی یہ ڈاٹ آ سکتے ہیں تو اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ون آنے کی پروبیلیٹی کیا ہے اگر میں نے ڈائی ایک دفعہ رول کی تب زہر ہے ون ایک ہی دفعہ آ سکتا ہے تو ٹوٹل اب پروبیلیٹی نکالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے فیوریبل آؤٹکم جو میں پوچھ رہا ہوں میں نے کیا پوچھا تھا کہ ون کتنی دفعہ آ سکتا ہے تو ون ایک ہی دفعہ آ سکتا ہے یہ فیوریبل آؤٹکم اوپل رکھتے ہیں ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل پوسیبل آؤٹکم کتنی آ سکتے ہیں جب ہم ڈائیس ایک دفعہ رول کرتے ہیں تو وہ سکس آ سکتے ہیں تو اس سے ڈیوائیڈ کر دیں ٹوٹل پوسیبل آؤٹکم سے اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ٹو آنے کی پروبیلیٹی کیا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے ٹو بھی ایک ہی دفعہ آ سکتا ہے تو ون بائیس ایک سکس کی بھی ہوگی اسی پیٹرن پر تھری آنے کی پروبیلیٹی کیا ہے فیوریبل آؤٹکم اب تھری ہے وہ ایک ہی دفعہ آ سکتا ہے تو تھری کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹوٹل پوسیبل آؤٹکم کتنی ہے جب ہم ڈائی کو ایک دفعہ رول کریں گے وہ سکس ہے تو اسی طرح فور آنے کی پروبیلیٹی کیا ہے جب ہم ڈائی کو ایک دفعہ رول کریں گے تو وہ بھی ون بائی سکس 5 آنے کی probability بھی 1 by 6 اور 6 آنے کی کیا probability ہے جہاں ہم ایک دفعہ ہم die رول کریں گے تو وہ 1 by 6 اب total possible outcome کا ڈائی کے لیے آپ نے یہ short trick یاد رکھنا ہے ایک دفعہ گرے ڈائیز کو رول کر رہے ہیں تو N کی جگہ پہ اوپر 1 لکھ دیں تو 6 کی power 1 6 ہی ہوتا ہے یہ number of possible outcomes ہوں گی ایک دفعہ ڈائی رول کرنے سے اگر دو دفعہ ہم نے simultaneously ڈائی رول کی یا دو ڈائی simultaneously رول کی ہیں تو پھر N کی جگہ پہ 2 لگا دیں تو 6 کی power 2 36 total possible outcome آئیں گے اگر ہم 3 ڈائی کو simultaneously رول کر رہے ہیں تو اب N کی جگہ پہ کیا لکھ دینا 3 تو 6 کی power 3 یہ مارے پاس آ جائے گا 2 1 6 number of possible outcome جس سے ہم divide کرتے ہیں اب جو question آتا ہے وہ ادھر اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں وہ 2 ڈائی کے related question کرتا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں 2 ڈائی جب ہم simultaneously رول کریں گے تو کتنی possible outcome ہوں گی وہ میں نے تمام لکھ دی ہیں یہ table آپ لوگوں نے یہ first year میں بھی کیا ہوگا یہ پہلی ڈائی ہے 123456 یہ دوسری ڈائی ہے اور نیچے ان کی تمام possible outcomes لکھی ہوئی ہیں جیسے دیکھیں نا 1 1 بھی آ سکتا ہے پہلی ڈائی پہ 1 دوسری پہ 1 1 2 بھی آ سکتا ہے پہلی ڈائی پہ 1 دوسری ڈائی پہ 2 تو اس طرح کر کے یہ سارا table ہے اور total possible outcome یہ 36 ہے میں نے آپ کو اس کا short trick بھی بتا دیا تھا 6 کی power N N کی جگہ 2 لگائیں گے تو 36 اب یہاں سے آپ نے چیز سمجھنی ہے question آئے گا اب اس sum کا وہ question پوچھنے ہے کہ کیا probability ہے sum 2 آنے کی کہ آپ نے دو ڈائی simultaneously رول کیا تو کیا probability ہے کہ دونوں کے dot کا sum 2 ہے تو وہ ایک ہی ہے 1 1 دیکھیں نا اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی outcome نہیں جن دونوں کا sum کرنے سے ہمارے پاس 2 آئے تو یہ 1 1 نہیں بیسیکل یہ ہمارے پاس اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی outcome favorable outcome 1 total کتنی outcome possible outcome 36 کیوں 36 کیونکہ دو ڈائی کی بات ہو رہی ہے دو ڈائی میں میں نے آپ کو total possible outcome نکالنا سکھایا ہے جو کہ 36 تو sum 2 کی probability ہوگی 1 by 36 اسی طرح اگر میں آپ کو کہتا ہوں sum 3 کی دو ڈائی ہم نے simultaneously رول کی تو sum 3 آنے کی کیا probability تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں sum 3 یا 1 2 کا آرہا یا 2 1 کا یہ دو ہی outcome ہے تو اب اس کی اگر ہم دیکھیں تو 2 by 36 ہو جائے گی sum 3 آنے کی probability اور اگر میں آپ کو کہتا ہوں sum 4 آنے کی probability کیا ہے اب 4 sum کن کن دو کا ہو سکتا ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس 2 2 کا ہو سکتا ہے 1 3 کا یا 3 1 کا تو اب آپ sum 4 کی جب probability نکالیں گے تو وہ ہمارے پاس 3 by 36 ہو جائے گی اب یہاں سے آپ شارٹ ٹرک بتائیں جس کے لیے میں یہ آپ کو سارا سمجھا رہا تھا sum 2 جب ہوگا تو اس کی probability میں 1 by 36 آئے گا یعنی ایک کم ہو جائے گی outcome sum 3 میں آپ دیکھیں favorable outcome ایک کم ہوگی ہے 2 by 36 probability تھی sum 4 میں دیکھیں ادھر ایک کم ہو گیا 3 by 36 probability ہوگی sum 4 کی اب اسی pattern پہ چلتے جائیں یہ pattern اب یاد کر لیں sum 2 کی probability کیا ہوگی ایک کم کر دیں تو 1 by 36 sum 3 کی probability کیا ہوگی 3 میں سے ایک کم کر دیں تو 2 by 36 نیچے possible outcome تو زیر ہے 36 ہی رہیں گی sum 4 کی probability کیا ہوگی ایک کم کر دیں 3 by 36 اور اسی طرح sum 5 کی probability کیا ہوگی آنے کی جب 2 die simultaneously رول کرتے ہیں تو 5 میں سے کم کریں favorable outcome 4 بنے گی 4 by 36 اسی طرح sum 6 کی 5 by 36 اور sum 7 کی 6 by 36 اب یہ آپ کے پاس ایک short trick بن گیا ہے اب جب بھی وہ 2 die simultaneously پوچھ کہتا ہے کہ 2 die simultaneously رول کی گئی ہیں تو ان کے sum کی probability بتاؤ تو اسی short trick پہ آپ direct answer نکال سکتے ہیں مگر اس 7 کے بعد آپ نے اپنے فارمولہ کو reverse کرنا ہے 7 کی probability دیکھیں 6 by 36 اب آپ نے 6 سے پیچھے پیچھے جاتے جانا ہے sum 8 کی کتنی ہو جائے گی 5 by 36 اس 6 سے ایک پیچھے یاد رکھیں 7 تک تو یہی طریقہ ہوگا 7 sum کی probability sum 7 کی کیسے نکالیں گے 6 by 36 جیسے ہی آپ نے sum 8 پہ جانا ہے تو اس 6 سے ایک پیچھے چلے جانا ہے اب reverse شروع ہو جانا ہے یعنی 5 by 36 ہو جائے گی sum 8 کی probability اسی طرح sum 9 کی probability 4 by 36 ہو جائے گی sum 10 کی probability 3 by 36 sum 11 کی 2 by 36 اور sum 12 کی 1 by 36 تو یہ ایک question تقریباً ہر test میں یعنی ٹیک آیا ہوتا ہے کہ وہ دو کہتا ہے die simultaneously رول کی گئے ہیں تو ان کی sum کی probability کیا ہے اس کا میں نے آپ لوگوں کو یہ short trick بتا دیا تھوڑی سی practice سے آپ کو یہ clear ہو جائے گا اب ایک اسی طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ فیزیس کا ڈسکس کرتا ہوں جو کہ کافی دفعہ آیا ہوا ہے کہ ایک simple pendulum ہے اگر ہم اس کو center of earth پہ لے کے جاتے ہیں تو اس پہ restoring force کتنی ہوگی یہ options ہیں اور بچے جلدی سے mg sign theta پہ take کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا تھا اس کے pendulum کی derivation میں restoring force pendulum weight کا component ہوتی ہے مگر آپ یہاں پہ دیکھیں question سمجھیں اس نے center of earth اور آپ کو پتا ہے center of earth پہ g0 ہوتا ہے اب restoring force اگر ہم دیکھیں تو mg sign theta weight component مگر center of earth g0 ہوتا ہے اس وجہ سے restoring force 0 ہو جائے گی اور اس کا c option ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک آئی جنوری کے اندر بھی 31 days جولائی میں بھی مگر نومبر کے اندر 30 ہوتے ہیں تو یہ اوڈ ہے تو اس کا دیلٹا option ہے ہمارے پاس تو اب یہ اسی طرح کہ آپ لوگوں کو تمام طریقہ تمام short tricks اور جتنی بھی entity کی demand کے والے سے بہت زبردہ سیشن یہ لانچ ہونے لگا ہے آپ لوگ ضرور اس کو avail کریں بہت زیادہ to the point اور relevant preparations نہیں ملتی یہ ادھر سے وہی لوگ کروا سکتے ہیں جن کا بہت زیادہ experience ہوتا ہے اور میرا بہت زیادہ experience ہے ان کے question بینک سے میں کافی زیادہ familiar ہو چکا ہوں تو اس زوم سیشن کو ضرور avail کریں یہ contact number given ہے اس کے اوپر آپ contact کر کے تمام detail لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ